جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک موجزہ ہوا وہاں پہ جا رہے ہیں اسٹرگرام پر ہم نے ایک سو ریال کیش انام کا اعلان کیا تھا اس کے وینر کی جو قرآندازی ہے وہ آج کے ہی اسی ویلوگ میں ہی آپ جان سکیں گے یہ بھئی دگا رہا یا سلام بھئی یہاں پہ فول جو ہے تازہ تازہ آ رہی ہے بھئی یہ گاڈیون کا آپ راشد دیکھ رہے ہیں سارا یہ صرف اس طرف سے صحبیہ لینے کے لیے صحبیہ غلام بھئی ما شاء اللہ یہاں پہ ہماری آج افطاری جو ہے تیاری ہو رہی ہے زندہ بات جزاکم اللہ خیرا اب یہ سلیمان کند صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے گریٹ یا سلام نہیں لکھا بھئی کیا ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو نیو ویلوگ میں ہوں زباہ ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وعالی وصحبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ویلوگ جو ہے بہت خاص جگہ پہ ہونے والا ہے آج کا ویلوگ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک موجزہ ہوا وہاں پہ جا رہے ہیں آپ کو موجزہ والی جگہ بھی دکھائیں گے پوری اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے انشاءاللہ جو اسٹرگرام پر ہم نے ایک سو ریال کیش انام کا اعلان کیا تھا اس کے وینر کی جو قراندازی ہے وہ آج کے ہی اسی بھی لوگ میں ہی آپ جان سکیں کہ کون جو ہے وہ شخص انام جیتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں مندرین یہاں سے جو سب سے بیسٹ دگا جو ملتا ہے مدینہ منورہ کا آپ سب جانتے ہیں کہ ہر رمضان شریف میں میں یہاں سے آکے دگا اور یہاں کی شریک وغیرہ لیتا ہوں بسم اللہ یہاں پہ آنے کا یہ مزہ ہے ایک تو رش کم ہوتا ہے دوسرا یہاں پہ ان کی شریک جو ہے وہ بھی کاکی کی ٹکر کی ہے کاکی یہاں پہ سب سے زیادہ فیمیس ہے شریک کے حوالے سے لیکن ان کی بھی اسی کی ٹکر کی ہے آج بسکلی ہم مدینہ کی جو عام طور پر ریگولر افتاری ہوتی ہے وہ ہی لیں گے اور ساتھ میں جہاں پہ موجزہ ہوا تھا وہ ہاں پہ بھی ہمارے لئے کھانا بن رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ بھئی دگا رہا ہے ماشاءاللہ دینہ یہ بھی اللہ کسی اراد ہے مرہ بس 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 بھئی سب سے پہلے دگا لیں گے یہاں پہ آپ کو افتاری کے اور بھی بہت سے آئیٹمز ملیں گے یہ اگر آپ چیک کریں کتنے ہی خوبصورت انداز سے بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ اس طرف جو ہے ہم لیتے ہیں شریک شریک مدینی اس پہ بولتے ہیں اور شریک حجری بھی بولتے ہیں سلام آری پانی لازم ہے اور پھر اس کے بعد دیں بسم علیہ بھر ان کی جو ایک اچھی چیز ہے فوار السلام کی فول بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں آر لیڈی آپ رش لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس طرف جو ہے ایک اور جرہ اس کو جرہت فول بولتے ہیں ایک اور جرہ بھی آر لیڈی آئی ہوئے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فول ماشاءاللہ بھئی یہاں پہ فول جو ہے تازہ تازہ آرہی ہے کیا بھائی زبابیس مدینہ میں افطاری بھی فول نہ ہو تو اس کے مطلب افطاری دھوری ہے یا سلام کیا بات ماشاءاللہ اور بھئی یہاں پہ جو ہے اناناس جو وہاں پہ کٹی ہوئی تھی یہ طریقہ بھی ہے اس میں بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اور ملے آپ لے سکتے ہیں ایک اور اس میں بھائی ہے کٹی کٹی آئی ہے ہی ریٹ دیکھر آپ سارا یہ صرف سوبر من لاطن اور کہ اس ریخ کو گھلانا ماشاءاللہ ملے سلام علیکم فکر عمد آپ بخیر حبیب اواللے ملے 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 جو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اس مقام پر جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں موجزہ ہوا تھا اور اس موجزہ کے حوالے سے بہت سے سوالات بھی آنے والے ہیں لائف ٹرانزمیشن میں اگر آپ صحیح جواب دے پائیں گے تو پھر آپ عمرہ کی قول اندازی میں شامل ہو سکیں گے اس لیے آج کی ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اسی ویڈیو سے ہی میں نے سوال جواب کرنے ہیں تو یہاں پہ جو موجزہ ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جو ہے ایزا غلام بنا کے یہاں پہ غلام رکھا گیا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آکے ان کے مالک کی طلب کے اوپر یہاں تین سو خجور کے درخت لگائے تھے اس مقام پر اور انہوں نے جو ہے اسی سال پھل دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزہ کی وجہ سے اور یہاں پہ ہماری افطاری جو ہے السلام علیکم کیا رو بھئی خریہ سے سلام علیکم کیا رو خریہ سے السلام علیکم کیا رو خریہ سے مزاج اچھے ہیں بھئی ما شاء اللہ یہاں پہ ہماری آج افطاری جو ہے تیاری ہو رہی ہے کیا بات ہے ما شاء اللہ زبردست بھئی اتنی اچھی روٹی تو فیکٹری والے بھی نہیں بناتے کیا بات یہ بھئی آج کی ہماری افطاری بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں ہیں کیا بات ہے یا سلام یا سلام ما شاء اللہ تبارک الرحمن یہ ہمارے سارے پاکستانی بھائی ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں بھئی آپ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں ماشاء اللہ زبردست یار یا سلام گرہ میں ازان میں سے کوئی تقریباً دس پندرہ منٹ رہ گئے ہیں خجور ہم نہیں لے کر آئے خجور ہم یہی سے لیں گے اپنے حنیف بھائی سے سلام علیکم حنیف بھائی کیا آلہ ہے فل تیاری ہے افطاری کی تیاری ہے یا نہیں ہے آج کس خجور سے افطاری کرائیں گے یہ سگئی بڑی بھی ہے سگئی ماشاء اللہ اور یہ بغیر گھٹھلی کے یا سلام اور یہ ربیہ ہے بڑا دار ہے ماشاء اللہ یا سلام کس طرح کلو ہے پچیس ریال پچیس ریال اور یہ کلمی یہ کلمی ہے کتنے کی ہے چالیس ریال چالیس اجوہ اجوہ یہ چھوٹی میں ہے اچھے یہ کتنے چھوٹی میں ہے اور یہ بڑی میں ہے یہ ساٹھ ریال ہے اور یہ امبر یہ ساٹھ ریال ہے یا سلام ماشاء ٹھیک ہے آج چھوٹی میکس کر دیں پلیس یہاں پہ افطاری کے لیے تیاری ہماری شروع ہو چکی ہے یہ فرشہ بھی آگئے اصل میں ویسے ہم نے وہاں کرنا تھا لیکن وہاں پہ جو ہے پانی لگا ہوا ہے اس وقت آج تو ابھی یہاں پہ جو ہے بچھایا جا رہا ہے یوسف اس جائے معاک ایوہ اچھا سیلڈ بنوا کے آیا گھر سے کہتا ہے سودانی طریقے سے یا سلام یا اللہ حط صفرہ حط صفرہ یا اللہ بسم اللہ یا اللہ یوسف حبیبی بھئی آج ہم نے افطاری جو نے بلکل سادہ رکھی ہے لیکن ہم نے کہا برکت مقام پر ہونی چاہیے یا سلام یہاں پہ سو گئی خجور آگئی ہے حال اللہ جب ہم بچے ہوتے تھے ہم عوالی میں ہی رہتے تھے یہاں پہ یہاں سے بہت قریب تھا تو مدینہ منورہ میں کسی زمانے میں سارے باغات ہی باغات ہوا کرتے تھے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بیسکلی یہاں پہ برکہ بولا جاتا ہے یہ ہمارے لئے ایسا ہوتا تھا جیسے اولمپک سویمنگ پول ہو مدینہ منورہ اس طرح کا ہمارے ہاں اس کو مانا جاتا تھا بھئی اعظان ہو گئی ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور افطاری کرتے ہیں لیں بھئی بسم اللہ افطاری کرنا کسی بھرکت سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ بسم اللہ کھانا آگے افطاری کرتے ہیں وعلی کم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بات زندہ بات جزاکم اللہ خیرا بسم اللہ لیں آپ لوگو لیں کیا لگا بسم اللہ کریں آپ لوگو روزہ ہے نہیں نہیں ہے آئے بھئی بیٹھیں بھئی بہت ترسہ ہوگی یہ شریک کھائے دگے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات بسم اللہ بسم اللہ بھئی یہ جو شپاتی یہاں پر بنائی ہے بسم اللہ کیا بات زبردست باریک بنی ہوئی ہے یا سلام آپ کے پاس جو شیف ہے اگر آپ یہاں پر کھولیں ایک کیا کہتے ہیں مطم رسیورنٹ یس زبردست مرگی یہ دیکھیں یا سلام کیا بات یہاں پر مطلب کر کے دے جو ہے اس کو مکس کر لیں بسم اللہ کیا بات لیں اپنا ریو بھائی لیس ٹیسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ نیچے بسم اللہ یا سلام یہ سوبیا ہے کل مطلب کر کے دے کے ساتھ مکس فول کے اوپر جو ہے دیسی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشود نا لا اللہ اشود انе محمد رسول اللہ حیی على الصلاة حیی على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر سبحانه اللہ الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولی الضالین امین جی بھئی تو اب الحمدللہ نماز وغیرہ بھی ادا ہو گئی اللہ کے فضل سے اس برکت باغ میں بیٹھ کے ہم جو ہے چوز کرنے والے ہیں کہ کون ہے جو ایک سو سعودی ریال جو کہ ہم نے اعلان کیا تھے انسٹاگرام کے اوپر کیش وینر تو آج جو ہے یوسف کیا فینتا ہے تختار تختار الفائز ایوہ یا سلام بھئی یہ رہی پوسٹ ٹھیک ہے تقریباً کوئی ساڑھے چھ ہزار کومنٹس آئے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ سکرین بھی اس کی ریکارڈ کر رہے ہیں میں کچھ کومنٹس جو ہے اوپر نیچے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ جو ہے بہت سے کومنٹس یہاں پہ آ جائیں تو اس کے بعد جو ہے ہم یا اللہ یا اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہم نے اچھا شرط لگائی تھی کہ جو کومنٹس یا سلام لکھا ہوگا صرف اسی کو چوز کریں گے اور سٹوری میں شیئر بھی کیا ہوگا اور پوسٹ کو لائک بھی تو یہ تین شرطیں تھیں لیٹس سی بسم اللہ ماشاءاللہ یا سلام کے کومنٹس جو ہے بہت زیادہ آ رہے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے خصوصی طور پر یلا يوسف سوی فوق تاحت واختار ای احا سوی فوق تاحت کده واختار ای احا نزل فوق تاحت مو تفكر مو يعجبك شکلو یلا کده فوق تاحت واختار ای شئ یلا سوی فوق تاحت واختار ای احا ای احا یہاں پہ ایک بھائی ہے جعفر احمد لیکن انہوں نے یا سلام نہیں لکھا انہوں نے صرف سلام لکھا ہے ام نے گزارش کی تھی یا سلام اکتار واحد تانی تو جعفر صاحب آپ کے لیے وشیو بیسٹ آف دلک نیکس ٹائم یلا تفرج نساہ اکتار علا طول کده یلا سوی فوق تاحت واختار یلا بسرعہ یہ دیکھیں اب یہ سلیمان کند صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے گریٹ یا سلام نہیں لکھا بھئی کیا ہو رہے یلا اکتار کمان وشیو بیسٹ آف دلک بھائی جان آپ نے یا سلام نہیں لکھا سوری اکتار یا اللہ وشید ایوہ یہ بھائی صاحب انہوں نے لکھا ہے یہ نام ہے یہ دیکھیں ایک سیکنڈ لیب راجپوت لیب راجپوت صاحب سوریال سعودی نام جیت چکے ہیں یہ ہم ایک سیکنڈ پھر بھی آپ کو دکھا دیں اچھا ان کا ایک آنٹ بھی بند ہے میری آپ سے گزارش ہے ان لیب راجپوت صاحب کو آپ سب کومنٹس کریں کہ یہ انہوں جیت چکے ہیں میرے سے رابطہ کریں انشاءاللہ ان کو سو ریال ٹرانسفر کر دیا جائیں گے تو وشیو بیسٹ آف دلک انشاءاللہ ان کمینگ ڈیز تینکیو سو مچ جزاکم اللہ خیر میری دعا اللہ عزیل آپ سب کو یہاں پر اس مقام پر افطاری کا موقع نصیب فرمائے خیر و آفیت اور صحت و سلامتی کے ساتھ اب دیکھتے ہیں عمرے کا ٹکٹ کس خوش نصیب کے حق میں نکلتے ہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ